دوستو کہا جاتا ہے کہ تیزی سب کو بھاتی ہے جان اسی میں جاتی ہے جلدبازی انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے اور اس کا ہم لوگوں نے بیشتر دفعہ اپنی زندگی میں لائف تجربہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اکثر اوقات لوگ جب بہت اینا تیزی کے اندر ہوتے ہیں تو ایسی گمبیر غلطیاں کر دیتے ہیں جن کا خمیازہ ان کو اپنی جان اور اپنے مال کے نقصان کی صورت میں بگتنا پڑتا ہے دوستو بولان بلوچستان کے اندر بھی ایک ایسا ہی واقعہ پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا ہوئے ایسا کہ ایک شخص تھا جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی کے اندر اس سلور کے در کی گاڑی کے اندر موجود تھا اب وہ روڈ پر کافی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا سامنے سے ایک بارڈ آئی ہوئی تھی یعنی کہ پانی جو دریا کا ہے وہ برلبے نہر اتر کر روڈ بنانا شروع ہو گیا تھا اور روڈ کے اندر سے رستہ بنا کر دریا کا پانی جا رہا تھا اب یہ پانی کافی گہرا ہو چکا تھا کیونکہ یہاں پر سڑک کی ڈھلان تھی اب یہ بندے کو لگا کہ شاید یہ ہلکا بھلکا پانی ہوگا اور میری گاڑی کو کچھ نہیں ہوگا تو اس نے فوری طور پر اس کے اندر سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی اور کافی آگے جا کے بلکل سینٹر میں پھنس گیا اب ایک پہاڑ کے ایک بڑے سے پتھر نے اس کو سہارا دیا ہوا تھا وگر نہ وہ اس دریا کی لہروں کے ساتھ ہی یہاں پر تیرتا ہوا نہ جانے کہاں سے جا کر نکلتا یا شاید اس کی جان بھی نہ بچتی لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی جان رکھی اس کی عزت رکھی دور سے ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے اس نے اپنی جان جوکم میں ڈال کر اپنے بڑے ٹینکر سولہ ویلڈ ٹرک کو اس پانی کے اندر گھسیڑا اور اس گاڑی کے پاس جا کر اس گاڑی کو سہارا دیا اور پھر اس مشکل سے اسے باہر نکالا اگر یہ ڈرائیور وہاں پر نہ ہوتا یا وہ اتنا بڑا رسک نہ لیتا تو یقین جانئے کہ شاید یہ لوگ بچ بھی نہ پاتے میرے دوستو اس بندے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے جو کہ اس فیملی کو بچانے کے لیے اس پانی کے اندر گھس گیا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک ہی دیجئے اجازت اللہ حافظ